خداون کے زندہ اقلام کو ہم دیکھیں گے آج گلتیوں کا خط پانچ ماں باب پہلی آیت پڑھیں گے گلتیوں کا خط نئے حد نامہ میں پلسسول کا خط گلتیوں کی گریسیہ کے نام پانچ ماں باب اس کی پہلی آیت سب پریز نکالیں بائبل مقدس پیچھے ہیں اپنے ہاتھ میں تھامیں نکالیں فیزیکلی پڑھیں گوھر سے پڑھیں دیکھیں گوھر سے میں نے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوہے میں ناجتو سب پڑھے پریز مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوہے میں آمین ہم دعا کریں چلانی کام کرنا اپنے کلام کی خطرت سے احساحت کرنا آج جو بڑی بات جو بڑی بات آج میں دے رہتا ہوتے ہیں ہم اس کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس جیسے پہلو سسول نے گلتیوں کی خلیسیاں میں کو یہ خاطر لکھا ہے ہم نے اس آیت میں کیا پڑا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لئے کیا کیا ہے آزاد کیا ہے جیسے ہم اس گناہ بری زندگی میں اور اس دنیا کے اندر جو گناہ ہے اس کے اندر ہم جکڑے ہوتے ہیں پاسر جی کہتا ہے دلدل میں فسا ہو ہے ہم کہا ہے دلدل میں دلدل و کیچ میں اس کے لئے نکھا ہے دلدل و کیچ میں جو فسی چیز آنا وہ باہر نہیں نکل سکتی کبھی آپ نے ہم دیکھا دلدل کو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس دلدل میں چیزیں نیچے جاتی ہیں اوپر آنا ان کا نیچے جاتی ہیں اوپر آنا وہ دلدل ہوتی ہے کتنا بھی کوشش کرے اور نیچے جاتے رہے گا کبھی بھی اوپر نہیں آ پائے گا آمین اور اس طرح گناہ ہے جس کے اندر ہم فس جاتے ہیں اوپر آنے کی ہمیں خوش نہیں ہوتی ہم نیچے نیچے پست 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 ہوتے جاتے ہیں کیونکہ کوئی شخص وہاں پہ آتا رہی ہے کیونکہ جو آئے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا وہ دلدل سے اوپر نہیں باتے وہ شخص تو وہ دلدل کے میں لے جائے گا اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اندہ اندے کو لیتا نا تو دونوں گھڑے میں گر جاتے ہیں وہ حال ہوتا ہے کہ دونوں وہ گئے دلدل کے اندر اس کیچ میں فس جاتے ہیں اور اس کو نکالنے والا پھر کوئی تیسرا بدہ ہلپ نہیں کرتا اس دلدل کی حالت میں خدا نے ہمیں دیکھا غور سے دیکھا اور نہ صرف اس نے دیکھا اس نے اس حالت کو دیکھا اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کو دے جا کیونکہ دنیا کے لوگ دنیا کے شخص تو ہیں کسی کو دلدل سے نہیں نکال سکتے صرف خداون یسو مسیح ہیں جو ہمیں دلدل سے نکال سکتے ہیں اس لئے خداون یسو سی کروز پر ہمارے چڑھے اور انہوں نے ہمیں اوپر کھینج اکلام نے کھینج اوپر ساری جانوں کو بھی اوپر نکال نہیں جاؤں اور اسی لئے ہم اس چٹان پر ایمان لاکے جو خداون یسو مسیح چٹان ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ہم دلدل میں نہیں رہتے بلکہ ہم اور اس کی چٹان کی بنیاد کیا ہے کہ نہ اس کے نیچے کچھ ریت ہے نہ سائیڈوں پر ریت ہے نہ کوئی دلدل ہے کچھ نہیں ہے صرف مضبوط چٹان مضبوط چٹان مضبوط فونڈیشن ہے کیونکہ پہلے سورن جب دنیا کی حالات کو دیکھا گلشیوں کو دیکھا تو اس نے غور سے بھانپا کہ یہ جو دلدل ہے کیچ ہے اس میں دوبارہ واپس دوبارہ واپس نہیں جانا ہاں جب ہم دلدل ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پرانی انسانیت پر گوھر کریں گناہ باری زندگی پر گوھر کریں تو اپنے آپ سے قرحیت ہوتی ہے اپنے آپ ہم اپنا ہی اپنا آپ ہمیں بہت نیچا لگتا ہے بہت بلکل ہم جیسے کہتے ہیں نہیں کہ ہم گھننا آتی ہیں اپنے آپ سے اور یہی بات پالو سرگلتیو اکریس چاہتے ہیں کہ خدا من یسو مسیح ناصری نے تمہیں آزاد کیا ہے پھر لوت کی بیوی کی طرح واپس موڑ کے نہیں جانا اور اس بات کو ہم جانتے ہیں اس ایمان کو قائم رکھ کے جو خدا من یسو مسیح پر ایمان ہے جب اس پہ ہم قائم رہتے ہیں صرف یہی ایک وسیلہ ہے یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو شہرہ پہ لے کے جائے گا اور اس اینڈ کوائنٹ پہ جہاں پہ خدا نے ہمارے لیے اس ملک کو رکھا ہوا ہے وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیوں لکھا ہے اس سے پہلے ابواب میں اس نے پڑھا کہ لوگ کس طرح سے اس طرح کے مسائل کے اندر پریشانیوں کے اندر تھے اور اس ان پریشانیوں کو دیکھ کے پہلو سلو نے کہا کہ خدا ون جسو مسیح نے آزاد کیا ہے دوبارہ غلامی کے جوہے میں نہیں جانا چوتھے باپ کی آٹھویں آیت سے جب ہم گیارہ آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے لیکن اس وقت خدا سے نواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تم ان ذائب اور نکمی ابدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کو دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو جن کے تم دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے اور یہ خدا مند یستمسی کو قبول کرنے کے بعد یعنی ہم کہہ سکتے ہیں توبہ کی ہے ببتسمالیہ ہے پاک روسیہ معمور ہو گئے ہیں پھر یوٹن لے کے پھر واپس جا کر ان ساری باتوں میں جو فس گئے ہیں لوگ گلتیوں کے کلیسیا کو پلس اور وارن کرتا ہے ان ساری باتوں ان کو خوف ہے کہ کہیں میری محنتوں پہ بے فائدہ نہ ہو جائے پیچھے مرنا پیچھے دیکھنا پیچھے چلے جانا خدا کی مرضی نہیں ہے خدا کی مرضی یہ ہے ہم کمال کی طرف بڑھتے جائیں ہم اس نشان کی طرف بڑھتے جائیں خدا کی مرضی یہ ہے لیکن ابلیس ہمیشہ ہمیں پیچھے دکیلے کوشش کرتا ہے پالوسزول جو اس کا جذبہ تھا اس کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو مائل کرتا تھا موٹیویٹ کرتا تھا کہ اس گول کو اس نشان کو اس منزل کو جس کو پانے کے لیے وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نمونہ کے دور پر وہ گلتیوں کی سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے پیچھے 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 چلتے جاؤ جیسا میں مسیح کی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور یہی ایمان کی وہ دھوڑ ہے ایمان کی وہ منزل ہے ایمان کے مطابق چلنا ہے جس کا پالوسزول نے ہمیں خرام یسومسی کے بعد نمونہ کے طور پر بتایا ہے کہ ہم اس منزل کو پا سکیں جس کی طرف ہمیں دھوڑتے جانا ہے بھائی آج ہمیں اس پورے پورے میسج کو جیسے اس مندر کو کوزہ میں باندھ کرتے ہیں نا ایک جملے میں ایک لفظ میں بات کریں گے اگر ہم اس ساری صورتحال میں گر جاتے ہیں دلدل میں پھس جاتے ہیں کیچ میں پھس جاتے ہیں تو ایک لخ بتیزار کے لیے لکھا ہوتا ہے نا وہ خطرہ ہے اور اس میں کیا ہے پانچویں باب کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے بولیں سب دوبارہ غلامی کے جوے میں نا جتو سب بولیں دوبارہ غلامی کے جوے میں دوبارہ غلامی کے جوے میں نا جتو ایک لفظ کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے اپنے آپ کا سیلف آرڈٹ کریں گے اپنا خود آرڈٹ کریں گے ہم کہاں پر ہیں ہماری کیا صورتحال ہے غلامی جو ہے کتنی خطرناک ہے کتنی تکلیف دے ہے کتنی بھیانک ہے بھیانک لفظ میں بول رہا ہوں بھیانک ہے اس بھیانک غلامی کے جوے کو پالوس اصول بیان کرنا چاہتا ہے کہ دوبارہ غلامی کے جوے میں نا جتو ینا کی انجیل کے آٹھ باپ کی کتیس باتیس ساتھ بھی کہیں پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے اور حقیقت میں میرے شاگرد رہو گے اور سچائی سے واقف ہو گے اور سچائی تمہیں سچائی تمہیں آزاد کر دے گیے ہم اپنے آپ کو چیک پڑھتے ہیں کیا ہم آزاد ہیں یا بندروں اور جوہوں میں جڑے ہوئی ہیں جانہوں نے کیا ہے جو ہمارے لیے پورا ہوا تھا یہی ایک پیمانہ ہے جب اس پیمانہ کو ہم اس پیمانہ میں آپ نے ہم پیش کھا کے تولتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ کیا ہم سچائی سے باقف ہو کا آزاد ہیں یا بندروں جوہوں میں جھکڑے ہوئے ہیں اور پھر قدام جسم سن یہودیوں کو آٹھ باب کی چونتے سیت میں کہا جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا جو گناہ کرتا ہے وہ جکڑا ہوا ہے یہ ہمارا کہا ہے ماضی تھا اور جوہوں نے کہا ہے جوہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہاں کیا ہے اور یہودی مجھے ہیں جب انہوں نے خدا من جسم سی کو قبول کیا خدا جسمسی کو پہچان لیا اب بھی خدا جسمسی ان کو انسیس کرتے ہیں مجبور کر رہے ہیں بتا رہے ہیں واضح کر رہے ہیں کہ اب میں نے تمہیں آزاد کیا ہے اگر تم دوبارہ غلامی کے جوہے میں جاؤ گے تو سیم سیم کیچ اور دلدل میں پھس جاؤ گے اور تم پھر کیا ہوگے گناہ کے غلام ہوگے آزاد نہیں ہو سکتے آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا نے یاسم سیم نے احزاد کیا اپنا معزنہ کریں گے کہ کیا واقعی خدا نے ہمیں احزاد کیا ہے اور جو اگر آزاد کیا ہے تو ہم کسی جوہے میں کسی بندن میں کسی شکنجے میں گناہ کے شکنجے میں فسے تو نہیں ہیں اگر نہیں فسے تو پھر تم آزاد ہیں اگر فسے ہوئے ہیں ہم گناہ کی حالت میں ہیں ہم اپنے آپ کو اس پیمانہ پہ لاکے اس زاویہ پہ لاکے دیکھیں گے کہ خدا نے آزاد کیا ہے دوبارہ ہمیں گناہ کے دلدر میں نہیں جانا آسمانی باپ نے آسمانی باپ نے ان یہودیوں کو خدا مجیسو مسیح کے وسیلہ سے یہاں پہ بات آیاں کی ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے غلامی میں نہیں جانا آزاد کیا ہے غلامی میں نہیں جانا اور دوبارہ اس جوہے میں نہیں جانا آج ہم اس بات کو بڑے محتاط اندازہ کے تحت جانیں گے کہ غلامی کیا ہے گناہ کیا ہے آزادی کیا ہے ہمیشہ کی زندگی کیا ہے نجات کیا ہے ہم سب باتوں کو گوھر سے سمجھیں گے جو غلام ہے نا وہ نہ تو اپنے میں اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھا کی سکتا ہے نہ سو سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ تو غلام جو ہے جیسے گناہ کا غلام رہا ہے وہ اسے گناہ ہی کرتا ہے اور جو غلام یسومتی میں آزاد ہے وہ زندگی کی بات کرتا ہے اور غلام کا کیا کام ہے اس کی ساری حیاتی ساری زندگی اپنے آقا کی خدمت کرتے رہنا ہے اور ان دنوں میں کیا تھا غلام ہونا اور غلامی رہنا ایک عام سی بات تھی اور ان کے کان میں کہا رہا تھا ایک عام میں وہ مندری سی ڈال دیتے تھے اور دور سے باتتا ہے اس کو بولنے ضرورتے پڑھ لیتی بولتے ہیں یہ غلام ہے بس غلام جس کان میں کیا ہے اس کو غلام کہتے تھے اس طرح سے ہم وہاں پہ غلام کو غلامی کو ہم پہنچان سکتے تھے اور اب ہم وہاں پہ کیسے ہم غلام کو ڈھونڈتے ہیں جیسے ہم سب بھی جیسے ہم سب بھی جیسے ہم سب بھی جیسے ہم وہاں سے خرید سکتے ہیں اور اسی طرح سے غلاموں کی بھی مارکیٹ تھی سب بندی تھی غلاموں کی بھی لوگ وہاں تو خریدتے تھے ان کو اور جس طرح کی بیٹ بکریوں کو جو مالک جا کے وہاں پہ خریدتا تھا اسی طور پہ وہاں پہ غلام کی لائنوں میں لگے ہوتے تھے اور اپنی ملجی کے غلاموں کو وہ خرید کر لیاتے تھے وہ کون سے غلام تھے اور یہ ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی بادشاہت دوسری بادشاہت پہ ان پر اٹیک کرتا تھا ان پر حملہ کرتا تھا اور وہاں سے بہت سے لوگوں کو وہ ساتھ عصیر کر کے لیاتا تھا اور وہاں پر پھر وہ ایک منڈی میں وہاں پہ وہ جمع کر دیتے تھے اور لوگ پھر اپنی مرس ان کو کیا کرتے لے جاتے تھے اور جیسے اسرائیل کو بابل کی سیری کے اندر تھے اور وہاں پہ انہوں نے جب بابل پہ حملہ کیا اور پھر اس کو وہاں سے وہ اسرائیلیوں کو غلاموں کے طور پہ وہاں پہ لے آئے تھے اور پھر اس طرح کیا ہوا کہ انہوں نے یہوشلم پہ حملہ کیا یہودیہ پہ حملہ کیا اور وہاں سے اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے اور اپنی حکومت میں بابل کی حکومت پہ ان کو وہاں پہ لے گئے تھے اور اس طرح ان کے ساتھ حالت کیا تھا ان کی مرضی سے اٹھنا ان کی مرضی سے بات کرنا جو وہ چاہ کے تھے کرنا یعنی ان کا اپنا کوئی رائٹ نہیں تھا اپنا کوئی حق نہیں تھا اس حالت کے اندر خدا کے لوگ کس کے لوگ خدا کے لوگ ان کی غلامی کے اندر تھے اور جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ جو غلام دیتا جاتا تھا تو اس کی پیچ پر سٹیپ کرتے تھے اور کان میں مندری سے بالی سے جالتے تھے اور وہ اس شخص کی گھر سے بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خریدہ گیا ہے کیمت سے بھیا گیا ہے اب اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اس مالک کے گھر سے باہر جا سکے کیونکہ پیسے بے کر اس کو خریدا گیا ہے اور تیس چالیس سال خدمت کرنے کے بعد جب وہ اس کے عقام کے لائق نہیں رہتا تھا تو پھر اس کا وہ مالک اس کو مارکٹ میں لے جاتا تھا اسی سبزی منڈی میں پھینک آتا تھا اور جو جس کو اس کی ضرورت ہوتی تھی اس کو وہ پھر خرید رہتا تھا یعنی وہ رولنگ ہوتی تھی کہ غلام 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 خریدا 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 ہے اس طرح وہ کام ہوتا جاتا تھا وہ ازاد نہیں تھے بلکل ازاد نہیں ہے اور کوئی شخص ان کو چھوڑتا نہیں تھا کیونکہ کسی نے اس کو پیسے دے کر خریدا ہے اور اس کی پوری زندگی میں سیلری کوئننگ کوئی تنہا نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ اس کا جو مالک ہے اس کو ایک ریال بھی نہیں پی کرتا تھا اور کس طرح جب اس کے پاس انکم نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو کیسے وہ اپنے اس مالک کو پیسے دے کر کہہ سکتا تھا کہ اب تو پلیز مجھے ازاد کر دے ازادی کا کوئی چانس نہیں تھا اور جیسے وہ اپنے مالک کے پاس جاتا روتا تھا چلاٹا تھا کہ مجھے ازاد چاہ دو تو مالک اس کو بولتا تھا اپنے باپ کو کسی کو بلا جو اتنے پیسے دے جتنے میں نے تجھے خریدا ہے پھر میں نے تجھے ازاد چاہ دوں گا کیونکہ تیس چاریس سال کی خود کر دے گا اس کو پتہ دے گا اس کو باپ کون ہے ماں کون ہے بہن کون ہے بھائی کون ہے کسی کس کو پتہ دیتا ہے یا اس کی خواستہ ہو جائے گی اور کون چاہے گا اس کو ازاد کرنے کے لیے ازاد کروانے کے لیے اور یہ حالت ہے اقلام کی لیکن وہ اس کی اقلامی کا آخر نہیں ہے اور پھر وہ مارکٹ میں اس کو پہلنے ہیں اور ایک اور مالک آئے گا جس کو وہ بڑا بھی چاہیے ہوگا ناکام کرنے کے برابر چاہیے ہوگا اور اس کو پھر اپنے گھر میں لے جائے گا ازیاد کی بات یہ ہے اس کے پرانے اس نشان کو وہ ختم کرے گا ایک نیا کراس اس نیا کراس اس نے پنچ کرے گا پنچ کرتے ہیں پنچ انڈیوی کہتے ہیں اس کی انڈیویشنی انڈیوی کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کی جو جسمانی حالت ہے اس کی جو پنچ کرتا ہے اتنی تکلیف دے ہے کہ وہ اپنے اس مالک کے گھر سے بھاگنا چاہے بھی تو نہیں بھاگتا کیونکہ اس کے پاس نہ کپڑا ہے نہ کچھ چیزیں ہیں اور یہ اس کے کمرے پر نشان ہے اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ یہ لائف ٹائم گلام ہے لائف ٹائم اگر وہ کبھی جرت بھی کرے نہ بھاگنے کی تو مارکٹ پہ بہت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پرانے مالک کی سٹیمپ کو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ اس مالک کی سٹیمپ ہے اس کو پکڑتے ہوں گے اور اس مالک کے پاس دیتے ہوں گے کہ پکڑ اپنا گلام اور پھر ہوتا کیا ہے جب کوئی اس کو بابس گر لے کے آتا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ مالک اس کے ساتھ کتنا اور برا کتنا اور برا سلوک کر سکتا ہے اور اس کی غلامی جو ہے کبر تک ختم کبر تک ختم کوئی شخص نہ اس کو ازاد کروا سکتا ہے نہ اس کو ریپے کر سکتا ہے کوئی شخص ہے ہی نہیں ہے ہم بھی اسی غلامے کی حالت میں تھے جب گناہ کے سبب سے گناہ کی دلدل اور کیچ کے سبب سے وہاں پہ پھسے ہوئے تھے کوئی ازاد کرانے کے لیے نہیں آتا تھا کوئی ازاد کرانے کے لیے نہیں آتا تھا کہ وہ یا رسی ہے ہم نے آسمان سے دیکھا میرے لوگ کیچ اور گنگل کی حالت میں کوئی نہیں چھوڑھاتا اس نے اپنے بیٹے کو بیٹا اور قرآن میں دکھا ہے بھائی آگے بتائیں گے اس نے بیٹا اور ہمیں وہاں سے کیا کیا آزاد کرایا یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں ہم کچھ ہیں اپنے دکھے اپنے دکھے خیالے اسی طرح ہماری حالت نہیں ہے جب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خدا کے اپنے لوگ بلی اسرائیل جو خدا کی پیاری قوم ہے پیارے لوگ ہیں وہ بھی غلامی کی دلدل میں پسے ہوئے تھے خروج کی کتاب لکھا ہے کہ وہ چار سو سال تک چار سو تیس سال تک چار سو تیس سال تک وہ مصر کی غلامی کے دل مصریوں کے اس تشدد میں رہے اور یہاں بھی ہم اس کو پورا مڈھ سکتے ہیں پناہم اس بات کو خروج سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ گارے سے ہم کیسے کیچ سے گارے سے کیچ سے ایڈیا بناتے تھے صبح سے شام تک کام کرتے تھے بغیر پیسوں کے صبح سے شام تک بغیر پیسوں سے کام کرتے تھے اور اگر کئی کام کام کرتا تھا تو اس کا مالک اس کو چھڑی سے مارتا تھا اس کو عذیت دیتا تھا کہ کام بھی پورا کرنا ہے اور پیسے بھی نہیں مانگ رہے اور اس حالت میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ان کو فیراؤن کی غلامی سے نہیں بچا سکتا تھا ان نے ایک بڑا کام کیا وہ چلائے روئے کس کے حضور کس کے حضور کس کے حضور خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 23 ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مصر کا بادشاہ اور بنی سائل اپنی غلامی کے سباب سے آہ بننے لگے اور روئے اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا اور خدا نے ان کا قرانہ سنا اور خدا نے اپنے اہد کو جو ابراہم اور ازہاق اور یاکوب کے ساتھ تھا یاد کیا اور خدا نے بنی سائل پر نظر کی اور ان کے حال کو علم کیا اور یہاں پہ جو خوبصور بات ہے خدا نے اسمان سے دیکھا کہ میرے لوگ عذیت میں ہیں میرے لوگ قرار ہی ہیں میرے لوگ دکھ کی حالت میں ہیں خدا نے اسمان سے ان پر نظر کی اور یہ عام لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ اہد کیا گیا ہے ابراہم ازہاق اور یاکوب کے خدا کا اہد ان کے ساتھ ہے اور یہ کیا کرنے ہیں قرار ہی ہیں اور خدا اپنے رحم طرز کے ساتھ ان کی طرف بڑھا اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی حالت خدا نے کی کتنی میزرے بل حالت ہے پھر خدا نے اپنے اس اہد کو یاد کیا کہ میں نے ان سے اہد باندھا ہوا ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل ہوں گی پھر خدا نے وہاں پر ان کے لیے منصوبہ بندی کی اور ان کو مصر کی غلامی سے نکالا اور یہاں پھر ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہمیشہ جنگ لڑتا ہے ہمارے لئے جنگ لڑتا ہے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا اور اس نے پھر موسیٰ سے فراؤن سے بات چیت کی اور ان کو اس غلامی سے بہر نکالا اور اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے بریازم افریقہ میں کتنی بڑی غلامی کس قدر غلامی کی صورتحال موجود ہے ہم اس کو جان سکتے ہیں اور اس تاریخی کی دنیا میں جو افریقہ کے لوگ تھے گناہ کی دلدر میں تاریخی کی دلدر میں لوگ تھے وہاں پر بھی غلامی کا سما تھا کہ جس کو چاہتے تھے اس کو غلام بنا کر پیسے دے کر اپنے گھردے غلام کے طور پر لیاتے تھے اور اس لمحہ میں ایک عظیم خدا کا خادم جو ہے امریکہ سے وہ آیا اور امریکہ سے آیا اور افریقہ امریکہ سے افریقہ میں آیا اور اس حالت میں اس گناہ کی حالت میں جو لوگ بسے ہوئے تھے ان کو خوشکبری کا پیغام سنایا اور اس لمحہ میں وہ ایک مشن کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت امریکہ سے افریقہ میں آیا تاکہ ان کو خوشکبری بتائے تاکہ وہ لوگ غلامی سے نکلتا آزاد ہوکے گناہ سے نکلتا آسمانی باگ کے بیٹے اور بیٹے میں اور جب وہ افریقہ کو اس نے لینڈ کیا اس کو نہیں پتا تھا کس کے پاس جانا ہے کیا بات کرنی ہے کیوں ان کی خوشکبری دینی ہے کس پر سے کلام سنایا ہے وہ کسی طرح سے واقف نہیں تھا وہ صرف وہاں پر آ گیا تھا اور کچھ وہاں پر ایسے لوگ تھے جو آدمی آدمی کو کھاتا تھا اس طرح کی حالت کی بہشی طرح کی لوگ کے دشی اور جو زبا کیا تھا گئے اس طرح کی حالت تھی اور اس سارے صورتحال کو اس نے دیکھا اور وہاں پر پھر انہوں نے کلام کی بات کی اور اس حالت کے اندر اس نے دعا کی منت کی پلان کیا خدا کے کلام کو خوشکبری کی بات لوگوں تک بتائی کہ اس طرح ایک عام کام نہیں کرنے بلکہ خدا اندھ کے کلام کو قبول کر رہا ہے خوشکبری کی بات کرنی ہے اور پھر اس نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا اور وہ ایک دنے کے ایک منڈی میں گیا اور اس نے حیران کون تریکی سے دیکھا کہ ایک شخص کو خریدا جارہا ہے اور اس کو پے کر کے اس کی قیمت دیکھے اس کو اپنے گھر میں وہ دے گئے ہیں پر یہ کوئی بڑا بندہ نہیں تھا ایک جوان لڑکا تھا جنگ نوجوان تھا اس کی قیمت داد کی اور اس کو پھر وہ اپنے گھر میں لے گیا اور وہ بچہ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ روتا ہے کہ مجھے آپ نہیں خریدو میں آزاد زندگی بست کرنا چاہتا ہوں میں آزادی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں اور اس نے کہا کہ اور پھر اس نے کہا کہ جو کس میں نے تیری قیمت داد کی ہے تو وہ مجھے دے دے پھر میں تجھے آزاد کر دوں گا اور پھر اس خدا کے خادم نے اس غلام کو جو ابھی ابھی خریدا گیا تھا اس کو دیکھا دھیان کیا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کیمت دے کے خریدا جا رہا ہے اور اس خدا کے خادم نے دیکھا غور کیا کہ لوگ زنجیروں سے جکڑے جا رہے ہیں غلامی میں ہیں عذیت میں ہیں اور یہ دیکھ کر اس دلی طور پہ وہ بہت افسردہ ہوا اور پھر اس نے اس شخص کے پاس گیا جس سے وہ خریدا تھا جس کی وہ نوجوان منت کر رہا تھا اس سے بات چیت کی اور اس مجھے نے کہا نہیں اس کوئی نہیں نہیں اس کیونکہ میں اس سے بہت دیکھا اس سے بہت دیکھا اور اس نے اس کو بہت دیکھا اور اس نے کیا کہا کہ میں نے قیمت سے اس کو خریدا ہے پیسے نہیں خریدا ہے میں اب اس کو ازاد نہیں کر سکتا صرف اس کو میں صدیروں سے جکڑوں گا اور یہ شخص جو ہے اس کی منت کر رہا ہے منت کر رہا ہے منت کر رہا ہے منت کر رہا ہے لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے دے کر خریدا ہے اور پھر اس نے کیا کہا کتنوں میں خریدا ہے پیسے بتاؤ اور پھر اس نے کیا کہا کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے کہ اس نے اتنا ٹائن میری خدمت بھی نہیں کی یعنی اس میں کیلکلیشن کر کے سارا احساب اس کو بتا دی جاؤ اور پھر اس نے خدا کانم میں کیا کہا میں سب کو چل ادا کر دوں گا اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن جہاں پر وہ رہ رہا تھا وہ جو امریکہ سے پیسے لکھایا تھا وہاں اس نے پیسے دیئے اور اس شخص کو پیسے ادا کر دیئے اور ایک شخص کو ازار کر دیئے اور یہاں میں ہم دیکھ سکے ہیں کہ وہ ایک شخص وہ نوجوان جو زنجیروں سے بدا تھا اس کو اس کے پیچھے بھی سٹیمپ لگی ہوئی تھی رو رہا تھا فوراں اس نے اس کو داکھے خواہر میں اس کو زنجیروں بھی کھولی اس کی ٹانگیں جو بلی ہوئی تھی اس کو بھی کھولا اور اس کو کیا کہا ریا آزاد گبھا دیا اور جب وہ آزاد ہو گیا تو اس شخص نے یہ بھی کہا کہ تو میری خدمت کا ہے اس نے کہا کہ تو آزاد ہوا ہے اب آزاد جا سب بولے آزاد ہوا ہے آزاد چلا جا اور اس اس بات کو وہ لڑکا جا ہے سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں باتے ازاد ہو گیا دماغ میں کیا تھا غلامی دماغ میں کیا تھا غلامی غلامی زنجیریں ہاتھوں میں زنجیریں وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں آزاد ہو گیا ہوئی وقت اس کو پیچھے ریلیز اور اس کے پیچھے اور پھر وہ شخص جو ہے جس نے اس کو خریدہ قیمت دیکھنے تھا وہ اپنے رستے پہ گیا اور خوشدبری کے پیغام کو پنچانتا رہا اور یہ شخص جو ہے یہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میری قیمت عطی ہے وہ اپنے دماغ میں کیا سکتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں اور جب اس خوشدبری نے دیکھا پیچھے دیکھا کہ یہ لڑکا میرا پیچھا کا رہا ہے اور اس نے کیا اس کا کہا کہ تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے تو آزاد ہو گیا ہے اپنے من کی زندگی اپنے من کی زندگی بزرکار میرے پیچھے من کا آیا تو مجھے مجھے وقت اس نے مجھے ابنے منزل پیچھے پیچھے مرد کے دیکھا وہ لڑکا پھر کیا ہے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں نے قیمت دے کے تجھے آزاد کروایا ہے میرے پیچھے کیا لینے آرہا ہے میرے بہت بھائیوں اس کے دماغ میں غلامی دماغ میں؟ دماغ میں غلامی اور اس جس نے پھر کیا کہا آپ نے مجھے خریدہ ہے میں نے دیکھا مجھے آزاد کروایا ہے اب میں آزاد ہوں آپ کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی رہی ہے میں صرف آپ کے پیچھے چلوں گا جب خدا نے ہمیں ازاد کیا ہے ہم واقعی خدا نے ازاد کیا ہے ہم واقعی ازاد کیا ہے اور اس جہان کے اندر ہم پھر خدا کے غلام نہیں ہیں ہم غلامی میں نہیں ہیں خدا نے ازاد کیا ہے دب سلیب کا پیغام ہمارا لیے ہو چکا ہے نجات کا پیغام ہمارا لیے ہو چکا ہے تو ہم دنیا میں غلامی میں نہیں ہیں بلکہ خدا جسو مسیح کے پیش کی مدخون سے ازاد ہو گئے ہیں اور جیسوس کہ یہاں اور جسو مسیح کے پیش کیا ہے اور اس سے پیغام ہمارے پیش کیا ہے اور جسوہ پیش کیا ہے تمہیں ان کو مدخون کیا ہے اگر آپ جو کھڑا کریں اور یہ تو یہ ہمیں جب ازاد کیا ہے ہمارے پیش کیا ہے جسے پیش کیا ہے کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتائیں اور یہاں پہ اڑی خوبصور بات ہے خدام جی سمسی نے ہمیں کبھی نوکر گلام نہیں کہا خدام جی سمسی نے ہمیں اپنے باپ کے باپ کے گھر میں شیئر ہولڈر کے طور پر رکھا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ ہمارا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ خدام جی سمسی کا ہے وہ جو باتیں باپ سے خدام جی سمسی لیتے تھے وہ اپنے شگیرتوں کو اور آج ہمیں ہم تک وہ ساری باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں خدام جی سمسی کسی کو نوکر گلام نہیں بناتے تھے کیونکہ اس نے ہمیں ازاد کیا ہے نوکر نہیں غلام نہیں دوست اور بھائی بنایا ہے کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ مالک کیا کرتا ہے مالک کیا بات کہے گا مالک کیسا بیہیو کرے گا کیسا صلوک کرے گا لیکن دوست اور بھائی سب کو جانتے ہیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں وہ ساری منصوبہ بندی کو جو خداون جی سمسی کے پاس تھی ہمیں سکھایا سمجھایا بتایا کہ آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے کل کے بعد کیا کرنا ہے جتنی بھی پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری خداون جی سمسی نے ہم پر ایان کی ہے اس لیے کہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے ہمارا دوست ہے رومیو چھے چھے بھی لکھا ہے پلسرم لکھتے ہیں چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں گناہ کی غلامی میں آمین اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ ہماری تمام بدیاں ہماری پرانی انسانیت سلیپ پر کیلوں سے جڑ دی گئی ہیں کیلوں سے جڑ دی گئی ہیں تاکہ وہ دوبارہ نہ واپس آئیں اور قیمت جو ادا کی گئی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم سوچ جتے کہ کتنی بڑی قیمت خداوند آسمانی باپ نے خداوند یا سمسی کے وسیلہ سے سلیپ پر ہماری ادا کی گئی اور پھر ہمیں اس بات کا پھر کہ جو قیمت ادا کی گئی ہے کوئی حکومت کوئی ادارہ کوئی شخص ہے وہ دوبارہ ہمیں اس غلامی کے جوہ میں نہیں جو سکتا کہ کس لیپ پر مر لیے قیمت ادا کر دی گئی ہے اور رومی آٹس میں پر پہلے دکھا ہے کہ پس اب جو مسیح سو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ کوئی جو ابلیس کی طاقت ابلیس کی قوتیں ہیں ہم دوبارہ جنجینوں سے نہیں پان سکتی کیونکہ ہم کیمت دے کر ہم اس میں میں خرید دیا ہے پال رائٹس گلیشیان پال رائٹس پال رائٹس گلیشیان کی خاتمیں لکھتے ہیں گلیشیان چیپٹر 3 گلیشیان کی تیسرا باپ ہم چھویس آیت سے آگے چھویس آیت اس میں لیں گے نہیں چیپٹر 3 گلیشیان 3 نائنٹین سے چھویس آیت سے مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ جنانی نہ کوئی غلام نہ ازار نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تاب تم سب مسیح یسو میں ایک ہو آمین سو there was no comparison either it is a jew or the gentile or the male or the female or the poor and the rich everyone that he has treated as the same and everyone that he has paid for everyone that he has done the work on the cross اور ہم چھویس آجا پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا سمجھ آتی ہے نہ کوئی ینانی ہے نہ یہودی ہے نہ غلام ہے نہ آزاد ہے عورت مرد سبیوں کو خدا و جس مسیح نے آزاد کیا اور سب کیا ہیں برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے سب کیا ہیں برابر so why he made as a friend he made as a one family all a ritual then we all be as that what we have been freed from him اس نے اس لیے ہمیں دوست بنایا ہے کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے اور ایک کنبہ بنایا ہے ایک خاندان بنایا ہے family of Christ بنایا ہے اس لیے ہم کیا ہو گئے ہیں آزاد اس نے ہمیں اس نے ہمیں کیسی اس نے ہمیں خریدا ہے اور ہم اس بات جانتے ہیں کہ اس نے اس طرح میں خریدا ہے کہ کوئی عبریس کوئی جو تاریخی کی قوتیں ہیں ہمیں واپس نہیں دیکھ جا سکتی یہ بڑی خوبصور بات ہے اور اس سال میں ہم اس منظر پہ ہیں اس اشارے پہ ہیں اس کراس پہ ہیں جس کے پیچھے والا جو ہے نا آپ سمجھے کہ پیچھے روڑ اے رہے بنا ہوا سٹاپ بنا ہوا ہے ہم پیچھے نہیں چاہتے ہیں ہم صرف آگے ہی آگے بڑھتے جانا ہے اور ہم اس طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں خریدا ہے آزاد کیا ہے ہمیں ہماری قیمت بھی ہے اب ہم صرف آگے آگے بڑھیں گے اور خدا ہم کے جلال میں پہنچتے جائیں گے کیوں کیوں اس نے ہمیں خریدا ہے کیوں ہماری اس کو ضرورت تھی ایک اور بات سکھیں گے ایک اور آیت پڑھیں گے پہلا پترس پہلا پترس دوسرا باب نائم نامیت پڑھیں گے کیونکہ ہم لیکن تم ایک بار رزیدہ نسل شاہی کینوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلائیا ہے کیوں اس نے ہمیں خریدہ ہے لیکن ہم چنے ہوئے لوگ ہیں بلائے ہوئے لوگ ہیں برجزیدہ لوگ ہیں اور پھر ہم کیا ہیں شاہی کینوں کا کہیں نہیں ہیں شاہی کینوں کا کہیں نہیں ہیں شاہی کینوں کا ہماری پرموشن ہو گئی ہے اور ہماری منزل ہے ہماری جو نیشنیلٹی ہے وہ آسمانی باتیں ہیں آسمان نیشنیلٹی ہے اور ہم خدا کی ملکیت ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی ملکیت سب کچھ خدا کریے ہیں کیونکہ ہم بہت کیمتی ہیں بہت اہم ہیں سونے سے بھی زیادہ بہت کچھ ہم ہیں اس لیے جب زیادہ کچھ ہم ہیں پھر خدا نے ہمیں کیمت سے خرید لیا ہے ہم اتنے خرید ہم ہیں ہم اتنے خیمتی ہیں ہم اہمیت کے حامل ہیں کہ آسمان پہ جو ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں اس پہ کارپٹ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں گاتے ہیں نا سونے کے دروازے چاندی کھڑکیاں ایسے ہم بچوں جب بچے تھے ہم لے باتیں گاتے پہ تھے ایک خوبصورت سماں اور جلال کی بات ہے اور وہاں پر صرف اور صرف خدا کا جلال ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جب یہ سب کچھ ہمارے لئے ہے تو اتنی گمگیر اور گناہ دلدل بر زندگی میں ہم پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں بھائی اپنی گواہیز ہمیں سنائیں گے خرام یسے مسیح نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت اپنی بلاہت کے تحت چونتی سال پہلے 34 years پہلے خدا انہیں بھائی کو بلایا انیس سو چرانوے میں بھائی نے اپنی جو کام ہے جسمانی کام ہے اس کا آغاز کیا اور بھائی بھائی کو جو جامعی نے یونورسٹی کو فنش کیا تو بھائی میں وہاں سے یونورسٹی سے ڈائرکٹ نہیں وہاں ان کو لے گئے اور وہاں پہ دا بھائی جوانے کی حالت میں تھے تو وہاں پہ کے لئے رہتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ بستے تھے اور دو کن ساتھ بھی نہیں گئے تو بابا نے بولا کہ آپ ان کی شادی ہونے چاہیے اور وہاں سیرون کی ٹرانسفر جہاں وہ نزدی کروا دی پر جب بھائی کو بردستی بھائی سے ہیدر آباد لے گے جب بھائی کی لائے جدہ اچھی تھی تو مجبوراں ان کو وہاں پہ جانا پڑا خدا کی منصوبہ بندی ہیدر آباد لے کے آنے کی بہت ہی مختلف تھی اور وہاں پہ جب بھائی وہاں پہ پہنچے تو خدا نے اچھا سا انتظام کیا کہ روحانی مجلس جو خاندان میں ان کے عزیز تھے ان کی روحانی مجلس تھی وہاں پہ خدا ان کو لے کے گئے اور ان دنوں میں بھائی کہتے ہیں کہ میں خدا کی نصدیق اور بڑھتا گیا خدا کی زوری میں دعا میں روزے میں سب چیزوں میں خدا کی نصدیق کی حاصل کی اور چہت پانچ بھائی چھت کے اوپر جو ان کا روم تھا وہاں پہ ہی بیٹھ کر دعا کرتے تھے اور یہ کیا تھا انیسو چرانے کی بات ہے اور خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا خدا نے بات کی کہ میرے لئے کام کرنا شروع کر اور جب خدا نے کلام کیا تو نے اپنے ماباپ کو بہتا کہ خدا نے بیر سے ایسے بات کی میں خدا کی خدمت پر جاتا ہوں تو نے کہا کہ ابھی تو بچہ ہے چھوٹا جو انجوانے شادی شادی کر بہت ساری کام کرنے والے ہیں کس رستے پر چل پڑا ہے اور انہوں نے ماباپ کی بات نہیں سنی وہ بات سنی جو اسمانی باپ میں کہی ہے ماباپ کی بات نہیں سنی اس کی بات سنی جو اسمانی باپ کی بات ہے وہ سنی اور اپنا کام کرتے رہے اور جب کے بات میں مہاباپ کی بات نہیں ہے ایسے بات میں اس کے لئے مجھے مجھے۔ اور ابو ان کے ان کو دھونڈنے کے لئے لکھ لے اور پھر چا رہے تھے کہ یہ گھر پہ آئیں ان کی شادی ہو خاندان ہو شادی ہو جائے جو پھر تو رام سے بیٹے گا نا یہ ساری باتیں باپ کی پلننگ تھی اور اس بات کو خوشی کی بات یہ ہے جب ان کی شادی ہو گئی تو انہوں نے گھر کی بات نہیں سنی خدا کی بات سنی اور میہ بی بی دونوں مل کر خدا کی کام کرنے کی نکل پڑے اور یہ بیس سال پہلے یہاں پہ سوڈیہ لہے تھے اور تیس سال ہو گئے ہیں قرآن کی خدمت کرتے کرتے کبھی پیشے موڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ یہاں کہاں یہاں کہ کیونکہ یہ آتے ہیں مشتلات آتے ہیں پریشانی آتے ہیں دکھ آتے ہیں مصیبتیں آتے ہیں لیکن ان صالح حالات میں ہمارا خدا وفادار ہے وہ ہم سے تصبردار نہیں ہوتا اور یہ خدا کے قلام کی قدرت ہے جیسے خدا نے بھائی کو بلایا اپنے کام کے لیے اپنی خدمت کے لیے جدانی اس رتبے میں لے کے آئے خدا ہم سب کو بلاتا ہے تاکہ ہم کو اس کے کھیل میں بھلے سے کام کر سکیں ہائے ہم اس بات کے لیے سوچیں کہ اس غلامی کے جوے میں نہیں جتنا اس سے دور بھاگنا ہے بہت دور چلے جانا ہے تاکہ وہ غلامی ہمیں نظر بھی نہ آئے اور خدا وفاد کے جلال میں ہم روز بڑھیں تاکہ جب خدا وفادار نے کہا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں اوریکش بہت دین نہیں ہے اگل میں جو گئے گا ہوں, ایسا ہوں گے آپ کو دیکھو۔ کسی بھائی جو پیس میں ایک منچ میں جوIch گئے۔ اور کسی بھی۔ اور اب ہم بیٹھوں ہے۔ کسی بھی بھی ایسا ہوں۔ اور وہ آپ کو ہی سکتے ہیں۔ سی بھائی سے پہلے ہم میں سے پاس اشر وادم تھے، ان کے ساتھ دوستی تھی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پرسوین کو کہا تھا کہ آپ کلام سنانے نہ آئیں صرف ملنے ہی آجائیں بڑی محر بانیابتی ہوگی اس حد تک ہم ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ خدا نے جوڑا ہے کسی کام کے لیے خدا ایسے کسی کو نہیں بلاتا اور بائبل لکھا ہے کہ خدا ہمیں ایسا دو دو کو بھیجتے ہیں اور ان میں سے ایک میرا بھائی ہے اور میں ان کا بھائی ہوں ہم دنیا میں دوست بناتے ہیں جو ہمیشہ چکر دیتے ہیں اور ایک سماع ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہے کچھ سال پہلے میں وہ بات آپ کو نہیں بتانا چاہتا اور وہ شخص ان کو اتنا نقصان پہنچا گیا ہے اور جب ان کی بینے گواہی سنی تھی تو مجھے کہتے ہیں بھائی بڑا ملنگ پیسے کیا ہے پربو کا کام کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی ہی ہوگا تو تھیلوی میں تھیلوی میں قائم ہوگا آپ امیجے ہی کہا ستے ہیں کہ وہ بندہ ان سے کتنے پیسے رہیا ہے لیکن خدا نے آج تک بھی مماروں سے ان کو بچایا دکھوں سے بچایا مسائل سے بچایا صرف ایک ہی تھیلوی ہوتی ہے جب کار رکھ بھائی تھیلو آج ہاں گہری ہوں آج نفران ہوں آج نفران لگا کے ہوں صرف خدا کی کام کی تھیلوی ہوتی ہے so may God that's the grace's hand which can lead us in this whole year for His glory and thereby after the end of the year we can testify Him this is where I started my journey in this cross that where I could reach for the God at the end of this and for that all God may be glorified خدا کا رحیم قادر ہاتھ ہم سبوں پہ رہے جیسے بھائی کو خدا نے اتنے سال سلامتیز رکھا ہے اس پورے سال میں آپ سب کے لئے ہم دعا گو ہیں خدا ان کے چہرہ کا نور اس کا جلال ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس پورے سال میں پیچھے مڑھ کے رہنے دیکھیں آگے ہی آگے ہم گاتے ہیں نا پیچھے مسیح کے آگے ہی آگے خدا ان اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کسرت کی برکتے جیسے گاتے